سندھ میں نگران وزیراعلا کا فیصلہ طول پکڑ گیا وزیراعلا مراد علی شاہ اور آپوزیشن لیڈر رانانسار کی مشاورت دونوں کی دوسری ملاقات بھی بے نتیجہ رہی رانانسار کہتی ہیں کوشش ہے ایسا نام سامنے آئے جو سندھ کے عوام کے لیے کام کر سکے نام اوپر مشاورت کے لیے وقت درکار ہے کوشش ہوگی کل کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے ادھر ناصر حسین چاہ کہتے ہیں سندھ میں نام اوپر سے نہیں آتے امید ہے کل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی بھی حتمی بات ابھی تک نہیں ہوئی کل شام کے ٹائم پر دوبارہ میٹنگ ہوگی اور کل انشاءاللہ معاملات حل ہو جائے بلوچستان سے نگران وزیراعلا کا انتقاق خوش آئند ہے آنی ترکے کار پر چلتے ہوئے اچھنا پر اتفاق کیا انبار الحق کاکڑ پڑھے لکھی اور محبے وطن انسان ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نام زد نگران وزیراعظم کو مبارک بات کہتے ہیں تمام جماعتوں کی طرف سے انبار الحق کاکڑ کے نام پر اعتماد ہمارے درست انتقاب کی علامت ہے امید ہے وہ ملک میں شفاف آزادانہ اور غیر جانب درانہ انتقابات کے نقاط کو یقینی بنائیں گے ترقی تعمیر اور معاشی بہتری کا تسلسل یقینی بنانا پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے انبار الحق کاکڑ کل نگران وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے انبار الحق کاکڑ منیسٹرز انکلیف سے پنجاب ہاؤس متقل ہلف برداری کے بعد وزیراعظم ہاؤس شفٹ ہوں گے نام زد نگران وزیراعظم انبار الحق کاکڑ کا سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ انبار الحق کاکڑ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے بطورے نگران وزیراعظم قوم کی خدمت کا موقع دیا ادھر نام زد نگران وزیراعظم انبار الحق کاکڑ سے سابق وزیراعظم انبار الحق کا مبارک بات دی نیک تبنناو کا اظہار کیا شہباز شریف کو کل الویدائی گارڈ اوف آنر دیا جائے گا وزیراعظم ہاؤس میں تقریب کی تیاریاں مکمل تینوں مسلح فات کے چاک چوبندستے وزیراعظم کو سلامی پیش کریں گے شہباز شریف سٹاک سے الویدائی ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر میں قوم سے خطاب کریں گے سولہ مہا کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے سانیہ نومے کے بارے میں بھی عوام کو آگاہ کریں گے آئی ایم ایس سے موہدی سیاسی اور ملکی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے سپریم کورٹ قوائد کو پارلیمنٹ ایکٹ سے مقدم قرار دینا غیر آئینی اور افسوسناک ہے اکثریتی تحادی سینیٹرز کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کردم قرار دینے پر اظہار مایوسی علامی میں کہا گیا عدالت پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت سے گریز کریں قانون سعادی صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے اسمبلی ٹوٹتے ہی فیصلہ آنا حیران کن ہے ایسے فیصلے پارلیمنٹ کی ازادی کو متاثر کرتے ہیں نگران وزیرالہ بلوچستان کے لیے مشاورت تیز وزیرالہ بلوچستان میر عبدالقدوز وزنجوں کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان سے نگران وزیرالہ کی حوالے سے باجیب وزیرالہ کا چیئرمنٹ سینیٹ سادق سندرانی میر خالق خان مفضی سے بھی رابطہ نگران وزیرالہ کے نام پر جلد پیش شخص متوقع کراچی کا پانی چوری ہو کر فروغت ہو رہا ہے جہاں جہاں غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں وہاں کاروائی کریں گے میر کراچی مرتضی وحاب نے شہر قائد کا بڑا مسئلہ اور اس کا حل ڈھونڈ نکالا کہتے ہیں مافیا غیر قانونی ہائیڈرنٹس چلانے کے لیے احتجاج کر رہا ہے وارٹر بورٹ کے ہلکاروں پر فارنگ کی گئی مافیا سے لڑنا اثار نہیں ایک شخص شہر میں بل بورٹز لگا دیتا ہے وارٹر بورٹ کے دفتر پر دھرنا دیتا ہے ایسے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ عوام کے ساتھ ہیں یا وارٹر مافیا کے ساتھ یوم ازادی کی تقریبات کی تیاریاں آج رات آتش بازی ہوگی پورا ملک جشن ازادی کے رنگ میں رکھ گیا ہر طرف سبت ہلالی پرچموں کی بہار لاہور میں آج رات شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا چودہ اگرز کی شانگ فٹبول سٹیڈیم میں شامی موسیقی کا ایونٹ ہوگا الڈی اے سیٹی میں آج رات ساڑھے گیارہ بچے لائٹ شو کا آغاس ہوگا فائر ورکس کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا لیبرٹی مارکٹ میں پرچم کشائی کی تیاریاں مکمل فیاملیس کے لیے فیاملی گالا بھی ہوگا گورننس سندھ نے خزانے کا مو کھول دیا چودہ اگرز کو قراندازی سے عمرے کے ٹکٹ گاڑیاں لیپ ٹاپ اور موبائل فونز دینے کا اعلان عوام کل قومی پرچم لے کر شارعہ فیصل پر پہنچیں نمائش چرنگی تک ریلی نکالی جائے گی کامران ٹیسوری کا پیغام کہا کل ہم شہریوں میں لاکھوں پرچم تقسیم کریں گے نو مئی جیسے واقعات نے پاکستان کا ایمٹ خراب کیا نو مئی کے واقعے کو چودہ اگرز کی خوشی سے تبدیل کرنا ہے موسیقی چوڑا کر کے قوم کی نمائندگی کی چھوٹے بچوں کی پریٹ دیکھ کر بڑوں میں بھی جوش آ گیا ہر طرف پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گنج پرچم اتارنی کی تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت مزرشتہ روز پاکستانی جوانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر پھارتی اہلکار خبرہ گئے ایک کے ہاتھ سے رائیفل ہی چھوٹ گئی جشن ازادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریٹ ہوگی پریٹ کا احتمام آج رات کیا جائے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر مہمانیں خصوصی ہوں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس مخصوص انداز میں ڈریل پریٹ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کریں گے یوم ازادی پر پنجاب حکومت کی مرکزی تقریب کل لاہور کی حضوری باق میں ہوگی نگران وزیراعلا پنجاب مہمانیں خصوصی ہوں گے محسن نقوی مزار اقبال پر حاصلی تیں گے پھولوں کی چادت چڑھائیں گے شاہی کلا کے عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی ہوگی نگران وزیراعلا پنجاب تقریب سے خطاب ہی کریں گے وفاقی دارل حکومت میں آزادی نائٹ کا سیکیروٹی پلان بنا لیا گیا ون ویلرز اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ موٹر سائیکل کے سلنسرز کھولنے اور روڈز بلوک کرنے پر بھی کاروائی ہوگی باجے اور ہارن فروغ کرنے اور بجانے پر پابندی دفعہ 144 نافس کر دی گئی ادھر آول پنڈی میں سات روز کے لیے دفعہ 144 نافس جلسے جلوس ریلیو اور استعمال پر پابندی اسلحہ لے کر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن جاری یومِ آزادی پر بادل بھی ارز پاک کو سلامی دیں گے منسون بادلوں کی آج سے برسنے کی تیاریاں سولہ اگست تک ملک کے کئی علاقوں میں بارش ہوگی یومِ آزادی پر بھی رنجن جاری رہے گی کراچی میں بھی گوندہ باندھی کا امکان محکم موسمیات کے مطابق شہر بھر میں تیز ہواوں کا سلسلہ جاری ہے مسئلہ مکمل طور پر عبر آلوت رہے گا